دیکھیں ہم نے ناروے کی بات کر رہے ہیں اور ناروے کے اندر جو ہے ہم اس سے پہلے جنائٹر سٹیٹ آف امریکہ کی بھی بات کر چکے ہوئے ہیں کینیا کی بات کر چکے ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ دو ڈیفرنٹ پلین آپ کو نظر آئے کہ امریکہ کا جو پلین تھا اس نے اکاؤنٹیبلیٹی تک اکڈیمک اکاؤنٹیبلیٹی تک گئے اور ایگریڈیشن تک گئے دوسری طرف جو کینیا کا پلین تھا انہوں نے کس انداز میں اس کو ٹریننگ دی ٹریننگ دینے کے بعد جھوکے نے کیسے اس کو سپورٹ کیا اور انہوں نے کن ڈائیمنشن کی بات کی اب ناروے کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے ناروے نے جو پلین بنایا اس پلین کو ہم سامنے رکھتے ہیں ایک کمپریینسیف کچھا جو کریکلم کا پلین بنایا اور وہ جو سٹیٹیجیک ڈاکومنٹیشن کی کنڈر گارٹن سسٹم کے حوالے سے انہوں نے جتنے بھی ریلیٹڈ ایشیوز سے انوارمنٹ سے اور سسٹینیبیلیٹی سے ان کو انہوں نے کیٹیگری بنانے کے بعد اس کورس کا حصہ بنا دیئے وہ جو کریکلم ڈیویلپ کر رہے تھے اس کے اندر انہوں نے فوکس کس بات کو کیا انہوں نے فوکس کیا کنڈر پری کی کے اندر کنڈر گارٹن سسٹم کے اندر انوارمنٹ کے جو ایشیوز چار رہے ہیں اور سسٹینیبیلیٹی کے جو کامن ایشیوز چار رہے ہیں ان تمام کو انہوں نے کیٹیگریز کیا اور کیٹیگریز کرنے کے بعد اس کی انہوں نے ایک فانڈیشن بنائی اور اس فانڈیشن کے اندر جو ہے سائنس سبجیکٹ جو نیچنل سائنس سبجیکٹ کے نام سے انہوں نے انٹریوز کرایا اس کی جیسے میں آپ کے ایک مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے سبجیکٹ کا اس کو اسحب نہ دیا کہ پانی کی کتنی ضرورت ہے فیوچر کے اندر آپ نے کہا سسٹینیبیل ڈیویلمنٹ گول کے اندر جب ہم نے بات کی تھی اسٹی جیس کے اندر تو اس کے اندر ہم نے ریسورسز کو جو ہے نا سیپ کرنے کے ہم نے بات کی تھی اور اس کے اندر ہم نے وارٹر کی بھی بات کی اور ہم نے اس وارٹر کے اندر جو اویرنس تھی وہ یہ دینے کی ضرورت تھی کہ اگر آج ہم نے پانی کو ضائع کیا تو آنے والی نسلوں کے اندر ان کو ایک ایشیو ہوگا کہ ان کو پانی نہیں ملے گا دوسرے نمبر پہ سیونٹی پرسنٹ جو پانی ہے وہ ایرگیشن کے لیے یوز ہوتا ہے اور جب ایرگیشن نہیں ہوگی تو اس سے پرابلم کریئٹ ہوگئے یہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دینے کے لیے کہ آپ کی یاد دیانے کے لیے ہم نے ایسٹی جیز سسٹینیبل ڈیویلمنٹ گولز کو تو ایک دوبارہ ریویو کرنے کی ضرورت تھی بیسیکلی انہوں نے اپنی جو نیچرل سائنس سبجیکٹ کی کتاب تھی اس کے اندر انہوں نے اس کو باور کرانے کی کوشش کی انہوں نے ایک پلین بنایا اور پلین کے اندر جو ہے نا انہوں نے جو نیچر تھا جو انوائرمنٹ تھی اس کے بعد جو ٹیکنیک تھی اس کو انہوں نے فوکس کیا اور فوکس کرنے کے بعد بچے کو یہ ایویلنس دینے کی کوشش کی گئی کہ ہمارا جو نیچرل انوائرمنٹ ہے اس کو ہم کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اور بنیادی طور پر انہوں نے کیا کام کیا انہوں نے ایسٹی جیز کے جو گولز سے ان کو ریفلیکٹ کیا ان آئیڈیاز کو یہاں پر لے کے آئے اور وہ بچوں کو دو طرح سے انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ایک تو اس طرح کے فیسیلیٹیٹ کیا کہ ان کو آئیرنس دی دوسرا ان کا جو بیہیوی ڈویلمنٹ تھا وہ یہاں سے شروع کر دیا کہ تاکہ وہ اس کو نگلیکٹ نہ کر سکیں آپ دیکھیں نا ایک طرف ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ان کو سائنس پڑھانی ہے دوسرے طریقہ کار کی ہے کہ آپ نے اس سائنس کے اندر ریلیٹیڈ جو چیزیں ہیں اور وہ الائن ہیں سسٹینیبلڈ ڈیویلمنٹ گول کے ساتھ آپ نے ان چیزوں کے بارے میں ان کو آئیرنس دینی ہے یوں مثال سمجھ لیں کہ بھی اگر ایک بچہ کوئی باٹل میں پانی لے کے آئے ہے تو اس کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بیٹا آپ نے یہ پانی ضائع نہیں کرنا اور اگر آپ ضائع کریں گے تو اس سے ہمیں کیا نقصان ہو جائیں گے اگر آپ ضائع کریں گے تو آنے والے وقتوں میں آپ کو کیا کیا مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے تو آپ نے اس کو پانی کے بارے میں بھی پڑھا دیا اور پانی کی یوں سمجھ لے کے یوزیبلیٹی ہے اس کو بھی بتا دیا اور یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ اگر آپ اس کو ویسٹ کریں گے تو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں موسیقی 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 بای ف можем موسیقی موسیقی موسیقی